ویلکم بیک دوستوں میں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے ایپک فوٹو ایڈیٹنگ ایپ یوز کر کے اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے پروفیشنل تھم نیلز بنا سکتے ہو تو اگر آپ اپنے موبائل میں تھم نیل بنانا چاہتے ہیں آپ لیپ ٹاپ ڈسٹوپ یا پھر ایڈو فوٹو شاپ اگرے یوز نہیں کرتے تو ایپک ایپ کے ایپ ہے جس میں آپ کو بہت ہی اچھے ٹولز مل جاتے ہیں جن سے آپ بہت ہی زبردست تھم نیلز بنا سکتے ہیں اور کافے سارے لوگ یوٹیوب تھم نیلز بنانے کے لیے اسی ایپ کو یوز کرتے ہیں سہیے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ایپ سے آپ کیسے یوٹیوب کے لیے تھم نیلز بنا سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو اپنے موبائل پر انسٹال کرنا ہے پھر جب آپ اس کو اوپن کریں گے یہ پیچ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ create new پہ کلک کرو اور پہلے آپ یہاں سے کوئی transparent background سیلیکٹ کریں صحیح ہے transparent پہ آپ کلک کریں گے background آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں ایک option آپ کو نظر آ جائے گا background کا اس پہ کلک کرو اور اس کے لیے کوئی ایک color سیلیکٹ کرو جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ color آپ اپنے یوٹیوب تھم نیل کے background کے لیے یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو تو میں یہاں سے یہ color سیلیکٹ کر رہا ہوں تو اس طرح آپ background کے لیے color بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اور image بھی آپ چاہو تو gallery سے یہ جو import option ہے اس پہ کلک کر کے کوئی image بھی import کر کے وہ بھی background پہ رکھ سکتے ہو اچھا اس کے حد یہاں پہ option مل جاتا ہے تیسرا ratio ratio آپ نے یہی سے سیلیکٹ کرنا ہے یوٹیوب کے لیے ratio آپ کا 69 یہ ratio یہاں پہ آ جائے گا صحیح ہے تو ratio بھی یہاں پہ ratio ایڈ کرنا چاہے تو یہاں tools option ہے یہاں پہ crop پہ جا کے یہاں سے بھی یہ ratio سیلیکٹ کر سکتے ہو صحیح ہے 69 ratio آپ نے یوٹیوب thumbnail کے لیے سیلیکٹ کرنا ہے اب ظاہر ہے ہر photo میں ہر thumbnail پہ ایک photo بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو اپنی topic کے مطابق جو آپ کا photo ہے جو آپ thumbnail میں text کے ساتھ شوک کرنا چاہتے ہو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کرو یا پھر اپنا photo ایڈ کرنا ہے جس طرح کے بھی photo ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے آپ ایڈ photos پہ جاؤ گے اور وہ photo یہاں پہ سلیکٹ کرو جو آپ نے thumbnail پہ شوک کرنا ہے سہی ہے میں نے یہاں سے یہ ایک photo میرے پاس png میں تھا تو یہ میں نے ایڈ کیا ہے اگر آپ کا photo png میں نہ ہو اگر آپ کو ضرورت پڑے png بنانے کی تو اس کے لیے یہ option یہاں پہ cutout یہ option اس پہ آپ کلک کرو گے پھر یہاں سے پھر کافی سارے tools مل جاتے ہیں جن سے آپ ایک grown بنا سکتے ہو جیسے یہ لیسو tool ہے اس کو آپ یہاں سے لائن کھیچو گے جہاں سے جہاں تک جس طرح لائن لے کے جاؤ گے وہ پھر crop ہو جاتا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہاں پہ ایک option ہے یہ cutout shapes اگر کسی shape میں تو یہ shape سے بھی cutout کر سکتے ہو brush add کر سکتے ہو جس پہ آپ runge add کرو گے تو وہ پھر photo پہ سے ہٹ جائے گا اور outline بھی آپ یہاں سے کھیچ سکتے ہو جو بھی کرو جس طرح بھی آپ نے red color دینا ہے پھر اس کے مطابق جو photo ہے وہ باقی photo سے ہٹ کے آپ کے لئے یہاں پہ ایک photo بن جائے گا جیسے یہ میں نے colorate کے وہ الگ ہو گیا تو میں یہاں سے undo کرتا ہوں جو photo پہلے تھا وہ اسی طرح آ گیا صحیح اس طرح آپ png بنانے کی ضرورت پڑے تو پھر یہ cutout tool use کر سکتے ہیں پھر جو photo آپ کا ہوگا وہ آپ thumbnail کے اوپر adjust کر لوگے صحیح ہے اب یہاں پہ اس کے بعد text add کرنا text add کرنے کے لئے پھر آپ یہاں پہ آپ کو option میں جائے گا یہ text text پہ آپ جاؤ گے اور یہاں سے پھر آپ جس طرح بھی text add کرنا چاہتے ہو وہ add کرو جیسے میں یہاں پہ add کرتا ہوں how to earn how to earn یہ میں نے یہاں پہ text لکھا آپ یہاں پہ دیکھیں color اس کو add کرتے ہیں black color تاکہ یہ آپ کو clear نظر آ جائے میں یہاں سے get کر رہا ہوں اس کے بعد پھر font میں جا کے آپ یہاں سے جو بھی font آپ کو صحیح لگتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے fonts ہیں اور بہت اچھے fonts ہیں تو جو بھی font آپ کو صحیح لگئے وہ font آپ یہاں سے add کر سکتے ہو صحیح ہے یہاں پہ دیکھیں بہت سارے fonts ہیں اور بہت ہی زبردست fonts ہیں تو جو بھی آپ کو پسن آئے وہ آپ یہاں پہ add کرو صحیح ہے نا ایسے fonts بھی سارے ڈپ میں بھی نہیں ملتے یہ بہت اچھے fonts ہی shape میں اس کے علاوہ اس text کو آپ glow کرنا چاہتے ہو یا جیسے بھی اس کو آپ دینا چاہتے ہو اس کو shape تو وہ بھی آپ یہاں پہ add کرو گے صحیح ہے جیسے میں نے یہاں پہ یہ رکھا اس کے علاوہ جو بھی آپ نے text لکھنا ہے وہ step by step یہاں پہ add کر سکتے ہو اب جو text آپ نے لکھا ہے اس پہ آپ format change کر سکتے ہو اور stroke آپ چاہو تو add کر سکتے ہو کسی color میں add کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں shadow آپ add کرنا چاہو یہاں پہ background add کرنا چاہو اور جس color میں بھی آپ نے background add کرنا ہے background کا color بھی آپ یہاں پہ change کر سکتے ہو اور spacing اس کے درمیان میں کتنی رکھنی ہے اس کے ساتھ اس کو اگر آپ bend کرنا چاہو تو یہ سارے settings اپنے text میں آپ فردر یہاں سے کر سکتے ہو صحیح تو اس طرح آپ یہاں پہ یہ text بھی add کرو گے اب جب text بھی photo بھی add ہو گئے اس کے علاوہ مزید اگر آپ نے editing کرنی ہے جیسے کہ آپ filter supply کر سکتے ہو زیادہ خوبصورت بنانے کیلئے تو filters کا اپنی option یہاں پہ اور یہاں پہ جس میں اپشن مل جاتا ہے HSL یہاں سے پھر جا کے اگر آپ کسی ایک color کو ویڈیو کے اوپر special color کو change کرنا چاہو تو وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہو سہیے color آپ select کریں گے پھر اس color کو change کر سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے tools مل جاتے ہیں اس app میں اس کے بارے میں میں نے complete tutorial بھی بنا رکھا ہے تو description میں اس ویڈیو کی link add کر دوں گا وہاں سے جا کے اگر آپ complete سکھنا چاہیں تو اپک photo editor کو complete بھی سکھ سکھ